یہ مسلم شریف کی حدیثیں مبارکہ ہے ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ہر کسی کی صحبت میں بیٹھیں گے ہر کسی کی بات سنیں گے ہر اسکولر کو پرکھیں گے اس کی بات کو سن کر اس پر سوچیں گے ان کو یہاں پر درس عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلمہ نے ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے منع کیا ہے حضرت ابو ریر رضی اللہ عنہ وردہ و انہ ارشاد فرماتے ہیں نبی پایو نے فرمایا کہ ان قریب تمہارے پاس آخر زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ تمہارے سامنے ایسی باتیں بیان کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دانا نے سنی ہوگی تمہارے باپ دادا کے کانوں نے بھی وہ باتیں نہیں سنی ہوگی تو قرآن کہتا ہے کہ نبی پاک فرماتے فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاوْ تم ان سے دور رہو وہ تم سے کوسو دور رہے اب وہ باتیں کیا ہیں؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مجھے خود ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ جب تم ان لوگوں سے ملو جو بظاہر نماز بھی پڑھتے ہو میں آپ کو سیدیت سولانے لگا ہوں بظاہر نماز بھی پڑھتے ہو روزہ بھی رکھتے ہو آج بھی کرتے ہو زکاة بھی دیتے ہو قرآن بھی پڑھتے ہو سب نیک عمال کرتے ہو اللہ کی وعدانیت کو بھی مانتے ہو رسول اللہ کی رسالت کو بھی مانتے ہو لیکن فرمات تقدیر کا انکار کرتے ہو اچھی بری تقدیر کا انکار کرتے ہو دیکھئے آپ ایمان کی بنیاد کہاں ہیں آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی والجوم الاخری والقدری خیری ہی وشری من اللہ تعالی والقدری خیری ہی وشری اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا یہ ایمان کی بنیاد ہے تو نبی پاک نے فرمایا باقی سب باتیں مانتے ہو لیکن تقدیر کا انکار کرتے ہو تقدیر کو کچھ نہ سمجھتے ہو فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا اے عبداللہ بن عمر جب تو ان سے ملے گا تو ان سے کہہ دینا کہ رسول اللہ نے تمہارے بارے میں کہا ہے کہ میں تم سے لا تعلق ہوں میرا تم سے کوئی تعلق نہیں نبی پاک جانتے تھے کہ آنے والے زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو عبداللہ بن عمر کو ملیں گے اور عبداللہ بن عمر کو آپ نے پیغام دے دیا جیسے آپ کے ذہن میں یہ سوال میں کلیر کر دوں کہ نبی پاک کی ازواج میں سب سے کم عمر زوجہ جو ہے حضرت عائشہ تھی اور سب سے بڑی عمر کی زوجہ حضرت عم سلمہ تھی لیکن امام حسین وردہ 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 ورسلام اللہ علیہ آپ کے جو مقتل کی قتل گاہ کی جو مٹی مبارک تھی کربلا کی وہ نبی پاک نے حضرت عائشہ کو نہیں دی وہ نبی پاک نے حضرت عم سلمہ کو دی سب سے بڑی عمر کی زوجہ کو دی حضرت عائشہ ایک سٹھ اجری سے پہلے فوت ہو چکی تھی حضرت عم سلمہ اس وقت زندہ تھی تو نبی پاک جانتے تھے کہ اس وقت میری ازواج میں سے اگرچہ یہ بڑی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی بڑی عمر لکھی ہے کہ یہ اس وقت زندہ ہوگی آپ کو میں نے مسئلہ سمجھا دیا آپ کو بات سمجھ نہیں آئی بڑا ڈیل اپ ہونے سبان اللہ لوگ کہتے ہیں جی نبی کو نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے نبی پاک یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے نواسے کی قتل گاہ کی مٹی جب لال ہوگی تو اس وقت میں اس عورت کو دوں گا اس وقت وہ مٹی میں اس عورت کو دوں گا جو اس وقت زندہ ہوگی اور سرکار جانتے تھے کہ اگرچہ کم عمر سیدہ آئیشہ ہے اور اگرچہ زیادہ عمر کی عم سلمہ ہے لیکن رب کی تقدیر میں لوئے محفوظ میں ان کی عمر زیادہ لکھی گئی ہے تو بہرحال اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ ہوا تو عبداللہ بن عمر کو سرکار نے فرمایا کہ کہہ دینا ان سے کہہ دینا کہ میرا ان سے یعنی رسول اللہ کہہ رہے کہ میرا پیغام ان کو پہنچا دینا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور مجھ سے اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں حلفیہ یہ بیان کرتا ہوں کہ مجھ سے رسول اللہ نے رشاد فرمایا کہ اگر ان لوگوں میں سے کوئی شخص اہد پہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کر دے اسلام کی باقی ساری باتوں کو مانتے ہیں لیکن ایک تقدیر کا انکار کرتے کہ ان میں سے اگر کوئی شخص اہد پہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے اب آپ یہ دیکھئے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس نظریہ کا بالکل رد کیا کہ جو نظریہ ہم رکھتے ہیں کہ بھائی مجھے بہت سارے نوجوان کہتے ہیں شاہ صاحب آپ کی بھی داڑی ہے وہ فراہ مولی صاحب کی بھی داڑی وہ فراہ اسکولر صاحب جو اس پہ آتے ہیں موبائل پہ آتے ہیں ٹی وی پہ آتے ہیں ان کی بھی داڑی آپ بھی پگڑی بانتے ہیں وہ بھی پگڑی بانتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں جو ہم تک صحابہ اکرام کے ذریعے سے پہنچی ہم تک جو صحابہ اکرام کے ذریعے سے پہنچی وہ تعلیمات کا وہ درس دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے اگر وہ ان تعلیمات کا درس دیتا ہے تو ہم اس کی بات کو مانیں گے اب آپ کے ذن میں اس سوال پیدا ہوتا کہ وہ تعلیمات کونسی ہے اب وقت نہیں رہا میں صرف آپ کو صرف ایک حدیث سنا کے حضرت عامر بن اقوہ بخاری شریف کے حدیث میں بارکہ ہے نبی پاک کے صحابی ہے حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ خیبر کی جنگ کے موقع پر حضرت عامر بن اقوہ کی انتڑیاں بار آگئے اس زور سے تلوار ماری کہ آپ کا پیٹ پٹ گیا اور انتڑیاں بار آگئے حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں لڑتے لڑتے عامر بن اقوہ کے جسم کے پاس پہنچا تو عامر بن اقوہ کی انتڑیاں بار پڑی تھی فیپڑے بار پڑے تھے کلیجہ بار پڑے ہوئے تھا گردے جو ہے وہ ایسے پڑک پڑک کے بار پڑے ہوئے تھے جسم سے خون ایسے ندی نالوں کی طرح بہرہ تھا تو میں نے عامر بن اقوہ کو پانی پلانا چاہا تو عامر بن اقوہ نے کہا کہ پانی نہیں پلاؤ مجھے اٹھا کر رسول اللہ کے قدموں میں لے چلو ایک بات بتاؤ ایک مسئلہ تو حل کرو آج پوری امت یہ کہتی ہے کہ جی وہ دین لو جو صحابہ نے دیا صحابی مرتے ہوئے کیا کہہ رہے سنو بولو صحابی مرتے ہوئے کیا کہہ رہے مجھے رسول اللہ کے قدموں میں لے چلو المختصر یہ بڑی طویل حدیث مبارکہ ہے آپ کو مان لے جائے گیا حضرت عامر بن اقوہ نے نبی پاک سے ایسے یوں نیچے لیٹے تھے سرکار اوپر کھڑے ہوئے اور پھر سرکار بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر کچھ باتیں کرتے ہیں عامر بن اقوہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رسول اللہ دنیا سے جاتے جاتے ایک خواہش کرو ایک عرض کرو بندہ نواز ہے آپ غریب نواز ہیں آپ لجپان ہیں آپ کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا کیا میری وہ خواہش پوری ہو جائے گی میری وہ عرضی پوری ہو جائے گی سرکار نے فرمایا عامر تو خواہش کر خواہش کرنا تیرا کام ہے پوری کرنا ہمارا کام ہے عرض کی بندہ نواز اپنے جو نالین شریفین ہیں نا ان میں سے اپنے پاؤں مبارک نکالیے یعنی اپنے جوتے مبارک میں سے اپنے پاؤں مبارک نکالیے نبی پاک نے اپنا پاؤں مبارک اپنی جوتی مبارک میں سے نکالا کہا آپ کیا کرو عرض کی کہ بندہ نواز یہ اپنے پاؤں مبارک اٹھا کے میرے مو پر رکھ دی دی بڑا ڈیلا بولے ہو سبحان اللہ یا رسول اللہ یہ پاؤں مبارک اٹھا کر میرے مو پر پورا مو پر چپکا دی دی نبی پاک نے اپنا پاؤں مبارک اٹھایا اور صحابی کے موں کے اوپر رکھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کیا صحابی دنیا سے جاتے ہوئے شرک کر کے گئے بولو لا یار گنگے ہو سارے کیا صحابی دنیا سے جاتے ہوئے شرک کر کے گئے اور پھر جس کے ساتھ وہ معاملہ کر رہا ہے وہ شرک کی جڑوں کو کٹنے والے وہ خود اپنا پاؤں مبارک رکھتے ہیں اور رکھنے کے بعد نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو دیکھ رہے آمیر بن اقویٰ کے جیسے چہرے پر نبی پاک کا پاؤں آتا ہے تو وہ ایک ہی جملہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں فلا پا گیا میں فلا پا گیا بس اتنا بولا آمیر بن اقویٰ کی ہوں کفہ سے ان ذری سے پرواز کر گئی چلے گئے سوال کڑا ہوتا ہے آپ پر آمیر بن اقویٰ کیا مسلمانوں کے دنیا سے گئے ہاں بولو آمیر بن اقویٰ اسی اسلام کو لے کر گئے دنیا سے جس اسلام کی دعوت آج ہم دیتے ہیں اگر یہ باتیں کرتا ہے اگر ایسا اسکولر ہے جو نبی پاک کے عشق یہ باتیں آپ کو بتاتا ہے تو پھر تو آپ اس کی باتیں سنیں کیونکہ صحابہ سے جو دین ہم تک پہنچا ہے ابھی وقت نہیں ہے برنا میں آپ کو صحابہ کی صحابہ کی داستانیں سناوں تو آپ حیران ہو جائیں حضرت عبداللہ بن انیس ایک یہودی سے جنگ لڑتے لڑتے صرف ایک بات ارز کر دوں پھر بات کو آئندہ جمعہ پر ہم اس کو آئندہ جمعہ پر مناظر کرتے ہیں عبداللہ بن انیس جو ہے یہی خیبر کے مارکے سے پہلے چھوٹے چھوٹے کافلے جاتے تھے خیبر والا سے لڑنے کے لیے عبداللہ بن انیس جو ہے وہ ان کے سر پر ایک یہودی نے ڈنڈا مارا تو ان کا سر کھلا سر کھل گیا اتنا کھل گیا کہ عبداللہ بن انیس کا اندر سے دماغ نظر آنے لگ گیا دماغ نظر آنے لگ گیا تو وہ جو صحابہ جو ان کے ساتھ جرات صحابہ تھے ٹوٹل تیس صحابہ تھے وہ خیبر کے یہودیوں سے لڑنے کے لیے چلے گئے کتنے صحابہ تیس صحابہ پورے کلے کے یہودیوں کو پسانے کے لیے اپنے دام تصویر میں چلے گئے اور وہ تیس کے تیس صحابہ میں ایک ایسے صحابی پیٹھے جو جرات ہیں یعنی ڈاکٹر کا کام کرتے ہیں تو وہ باغے باغے ہیں عبداللہ بن انیس کے پاس ہیں کہا کہ پٹی کروں نہ 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 کہا پٹی نہیں کرنا بس اوپر اسے کپڑا رکھا کہا مجھے کسی طریقے سے مدینہ پہنچا دو مدینہ پہنچایا پہنچا ہے نبی پاک کے پاس خود چل کر گئے اور نبی پاک سے عرض کیا رسول اللہ میرا سر کھل گیا ہے دو ٹکڑے ہو گیا ہے ادھر سے اور ادھر سے بیچ میں سے پورا چیرہ لگ گیا ہے تو نبی پاک نے نہیں فرمایا میں کوئی جرہا ہوں میں کوئی ڈاکٹر ہوں میں ترہ علاج کروں گا سرکار نے مرحبایا ہے کپڑا اٹھا کپڑا اٹھا ہے عبداللہ بن انیس نے نبی پاک نے اپنا تھوک مبارک ڈالا کہتے ہیں عبداللہ بن انیس کہتے ہیں نبی پاک کا تھوک مبارک ڈالنا تھا میرا زخم ایسے ٹھیک ہو گیا جیسے کبھی ہوا ہی نہیں تھا اگر یہ باتیں وہ اسکولر بتاتا ہے سمجھ رہے آپ بات کو یہ صحابہ کا اسلام ہے یہ آل بیت کا اسلام ہے آپ سمجھ رہے یہ رسول اللہ کے گھر والوں کا اسلام ہے اگر یہ باتیں بتاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے اس کی باتیں لے لو اگر یہ باتیں نہ بتائیں تو پھر یہ مت سمجھنا دال میں کچھ کالا ہے پھر یہ سمجھنا ساری داری کاری ہے وَاقْرَدَا وَایَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِكُ